موسیقی فلم ڈائٹی ٹو میں میرا سلام قبول کیجئے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کا لیجئے اگر یہ ویلوگ پسند آئے تو لائک ضرور کریں ہمارے اس فلمی ویلوگ کی شخصیت ماضی کے ایک مایا ناز فلم ڈائریکٹر جعفر بخاری ہیں جنہوں نے ذاتی طور پر متعدد فلمیں پروڈیوز بھی کی بریادی طور پر وہ ایک کیمرامن تھے اس حوالے سے انہوں نے متعدد فلموں کو کیمرہ کی آنکھ سے فلم بند کیا ان کی فوٹوگرافی آلہ پائے کی ہوتی جعفر بخاری کا شمار پاکستان کی فلمی سنت کے مماروں میں ہوتا ہے فوٹوگرافی کے شعبہ میں بھی ترقی و ترویج انہی کی صلاحیتوں کی مرہون منت تھے کیا میں پاکستان کے بعد جب ملک میں فلم سازی کا آغاز ہوا تو ادایت کا لقمان نے شاہدہ کے نام سے ایک فلم بنانے کا آغاز کیا جس کا کیمرامین جعفر شاہ بخاری کو مقرر کیا گیا اس کے بعد انہیں فلم دو کنارے اور سچائی کی اقاسی کی ذمہ داریاں بھی ملیں انہوں نے اپنے کام پر برپور توجہ دی جس کی بدولت وہ جلد ایک تجربہ کار کیمرامین بن گئے انہوں نے اپنی بہترین صلاحیتوں کے ذریعے ہدایت کا نظیر کی فلم پھیرے ہدایت کا لقمان کی محبوبہ ڈبلیو زیڈ احمد کی فلم روحی انور کمال پاشا کی گمنام سیف الدین سیف کی فلم رات کی بار اور نور جہاں کی بطور ہدایت کارا فلم چنوے کو بے مثل فوٹوگرافی سے مزین کیا مشہور فلم دوپٹا کی اکس بندی بھی انہوں نے کی تھی جعفر بخاری نے اپنے طور کے تقریباً تمام ممتاز فلم سازوں اور ہدایت کاروں کے ساتھ کام کیا اور تقریباً دو درجل فلموں کے اقاس رہے وہ نئے اور اچھوٹے خیالات کو پسند کرتے تھے اکثر ہدایت کار کو سین کو منفرد انداز میں فلمانے کے سلسلہ میں مفید مشرع بھی دیتے بساوقات ہدایت کار ان کے مشوروں کو اپنی آثورٹی کو چیلنج کرنے کے مترادف سمجھتے ہوئے نظرانداز کر دیتے اس صورتحال پر جدتی انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیمرہ مین کی حیثیت سے وہ ایڈائیت کار کے فیصلوں کے پابند ہوتے ہیں اس لیے اکثر وہ فلمی مناظر کو اپنی سوچ کے مطابق پکچرائز کرنے میں ناکام رہتے ہیں اسی طرح ان کا تخلیقی عمل تشنا رہ جاتا ہے لیکن اگر وہ ایڈائیت کار بن جائیں تو وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو بااصل بروئکار لاتے ہوئے فلم کو بہترین انداز میں پکچرائز کر سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے اپنی توجہ ہدایت کار بننے پر مرکوز کر دی اس زمانے میں کوئی فلم ساز ایک کیمرہ مین سے فلم ڈائریکٹ کرانے کا رزق لینے کے لیے تیار نہ تھا اس پر جعفر بخاری نے ذاتی سرمائے سے فلم تیار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے اخراجات کے لیے رقم اٹھٹی کرنا شروع کر دی بالآخر یہ موقع آ گیا اور انہوں نے انیس سو ستامن میں اپنے فلمی ادارے جے بی پروڈیکشنز کے پینر تلے اردو سوشل فلم انجام بنانے کا آغاز کیا فلم کی کہانی انہوں نے معروف صحافی اور شائر زوہیر کاشمیری سے لکھوائی جبکہ اکاسی کی ذمہ داری اپنے بھائی ریاض بخاری کے سپورت کی انجام جعفر بخاری کی بطور فلم ساز اور ادائے کار پہلی فلم تھی جس کا میوزک اے حمید نے ترتیب دیا ان کی بھی بطور میوزک کمپوزر یہ پہلی فلم تھی فلم کے مرکزی کرداروں میں اداکارا یاسمین اور اداکار الیاس کاشمیری نے لاجواب کام کیا یاسمین اس سے قبل بھی جعفر بخاری کے ساتھ مل کر مطدب فلموں میں کام کر چکی تھی دونوں ایک دوسری کو پسند بھی کرنے لگے تھے جس کے نتیجہ میں دونوں نے شادی کر لی مگر ان کی ازدواجی زندگی زیادہ عصہ تک نہ چل سکی اور یاسمین اور جعفر بخاری کو اپنی زندگی کی راہیں جدا کرنا پڑی بعد میں اداکارا یاسمین نے نور جہان کے سابق شوہر سید شوکت حسین رزوی سے شادی کر لی جعفر بخاری کے بھائی نے بھی اس زمانے کی معروف فلمی گلوکارا زبیدہ خانم سے شادی کی اس رشتہ سے جعفر بخاری زبیدہ خانم کے جیٹ تھے فلم انجام نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی جس سے جعفر بخاری کو قدر حوصلہ ملا اس زوران فلم ساز چودری علاو دین نے جعفر بخاری کو اپنے لیے ایک فلم بنانے کی پیشکش کی جو انہوں نے قبول کر لی جعفر بخاری اداکار علاو دین کے اچھے دوست تھے ایک دن علاو دین نے انہیں ایک نوجوان صحافی اور عدیب ریاض شاہد سے نئی فلم کی کہانی لکھوانے کی سفارش کی ریاض شاہد سے ملاقات کے دوران جعفر بخاری اس کی انقلابی سوچ اور تحریروں سے بہت متاثر ہوئے انہوں نے ریاض شاہد کو فلم کی کہانی لکھنے کی ذمہ داری سونپی ریاض شاہد نے بروسہ کے نام سے ایک منفرد سماجی موضوع کی عامل کہانی لکھی جسے جعفر بخاری نے بے حد پسند کیا چنانچہ یاسمین اور یوسف خان کی مرکزی جوڑی کے ساتھ لیلہ حسنہ اور علاو دین کو لے کر فلم بنانے کا آغاز کر دیا گیا جعفر بخاری اس فلم کے اداکار ہونے کے ساتھ ساتھ کیمرامین بھی تھے اور فلم کے مناظر اپنے ہاتھوں سے اکس بند کرتے بروسہ کی کہانی اخلاقی بے راروی اور جنسی ازادی پر مبنی تھی جب فلم کو تیاری کے بعد انیس سو اٹھاون میں ریلیس کیا گیا تو عبام نے اسے بہت پسند کیا اور فلم ہٹ ہو گئے اس کے بعد چنانچہ یونس راہی کی کہانی پر ایک فلم فیصلہ کے نام سے بنانے کا آغاز کیا اس فلم کے فلمساز اور ہداکار وہ خود تھے جبکہ شمی مارا اور یوسف خان مرکزی اداکار تھے فلم میں اداکارہ دیپا نے بطور چائلڈ سٹار کام کیا فیصلہ انیس سو انسٹھ کی ہٹ فلموں میں شامل ہوئی جس سے جعفر بخاری کے حوصلہ کو مزید تقویر ملی پھر تقریباً تین سال کے وقفہ کے بعد اردو سوشل فلم نتیجہ بنائی انیس سو چونسٹھ میں انہوں نے فلمساز ریاض چودری کی ہٹ ہونے والی پنجابی فلم پانی ڈائریکٹ کی مسلسل چار اردو فلمیں بنانے کے بعد جعفر بخاری کی یہ پہلی پنجابی تخلیق تھی جو پنجاب کے دیہات میں کھیتوں کو پانی دینے کی باری کے پس منظر میں ہونے والے قتل پر مبنی تھی جعفر بخاری نے اکمل اور شیری کو مرکزی کرداروں میں لے کر اس کہانی کو نہایت خوبصورتی سے فلم بن کیا کہ دیکھنے والوں کو بہت پسند آئے اسے سالوں کی دوسری پنجابی فلم شیردی بچی بھی ریلیز ہوئی جس کے ٹائٹل رول میں انہوں نے اداکارہ نیلو سے امدہ کام لیا اس متاثر کو ان فلم کی کہانی ریاض شہد نے لکھی جو ایک طلاقی آفتہ ماں سے بچھڑے ایک بچے کا قصہ تھا جو جوانی میں بغاوت کرتے ہوئے باپ کی مخالفت مول لے کر ماں سے ملنے چلا جاتا ہے جعفر بخاری نے پہلی مرتبہ اداکار محمد علی کو اس پنجابی فلم نے نیلو کے مقابل ہیرو کے روپ میں پیش کیا محمد علی نے اچھی جذباتی اداکاری کا مظاہرہ کیا مگر دیکھنے والوں کو متاثر نہ کر سکے انیس سو پیسر میں انہوں نے خطہ پنجاب کی مشہور لوگ عشقیہ داستان ہیر رانجہ پار ایک پنجابی فلم ہیر سیال کے نام سے بنائی جس میں ہیر کے کردار میں فردوس، رانجے کے روپ میں اقمد اور قیدوں کے رول میں ایم اسماعیل کو پیش کیا جنہوں نے بہترین اداکاری کی ایم اسماعیل کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ انہوں نے انیس سو بتیس میں برہ سغیر میں بنائی گئی پہلی پنجابی فلم ہیر رانجہ میں بھی قیدوں کا کردار ادا کیا تھا دو سال کے وقفہ کے بعد انیس سو اٹھ سٹھ میں ان کی ایک اور اردو فلم عورت اور زمانہ اور پنجابی فلم دل دریا ریلیس ہوئی جو کامیابی سے ہم کنار نہ ہو سکیں اسی طرح ان کی اگلی فلم خون نہق بھی خاتر خواہ کامیابی نہ سمیش سکیں انیس سو ستر میں ان کی پنجابی سوشل فلم میتریمہ منظر عام پر آئی جس میں انہوں نے نغمہ کیفی اور اقبال حسن کو مرکزی کرداروں میں پیش کیا فلم کا ٹائٹل رول سبیحہ خانم نے ادا کیا میتریمہ نے اوسط درجے کی کامیابی حاصل کی اس کے بعد جعفر بخاری نے تقریباً چار سال تک کوئی فلم ڈائریکٹ نہ کی طویل وقتہ کے بعد انہوں نے اردو فلم سماج بنانا شروع کی جس کی کہانی ریال شاہب کے لکھی ہوئی تھی فلم کے مرکزی کرداروں میں انہوں نے نشو محمد علی اور ندیم کو لیا سماج کو بیعت پسند کیا گیا اور یہ ہٹ ثابت ہوئی انیس سو چوہتر ہی میں ان کی ایک اردو فلم جواب دو بھی ریلیز ہوئی جس کی فلم ساز غالباً ان کی بیوی جمیلہ بخاری تھی فلم کی ڈائریکشن کے ساتھ انہوں نے کیمرامین کی ذمہ داریاں بھی ادا کی انیس سو پچھپتر میں جعفر بخاری کی پھر دو فلم میں اردو سوشل فلم عزت اور معاشرہ سینما سکرین کی زینت منی عزت ان کی فلم فیصلہ کا ریمیک تھا جس کے فلم ساز باری سٹوڈیوز کے راہی بھاری تھے نیلو اور وحید مراز سے مرکزی کرداروں میں کام لیا گیا عوام نے فلم کو پسند کیا جو اوسط درجہ میں کامیاب ہوئی جبکہ معاشرہ فلا فلم ثابت ہوئی انیس سو چھہتر میں جعفر بخاری نے اردو فلم عورت ایک پہلی ڈائریکٹ کی جعفر بخاری نے فلم میں مشہور فلمی جوڑی زیبا اور محمد علی کو پیش کیا یہ فلم بھی اوسط درجہ میں کامیاب رہی جعفر بخاری کو سوشل موضوعات پر بہترین انداز میں فلمیں تخلیق کرنے کا انہار آتا تھا مگر زمانے کے ساتھ ساتھ فلم بینوں اور فلم سازوں کے مزاج اور انداز تبدیل ہو گئے تھے مارکیٹ میں سوشل فلموں کی جگہ ایکشن فلموں کی مقبولیت روز باروز بڑھ رہی تھے ان حالات میں جعفر بخاری نے خود کو ڈھاننے کی کوشش کی مگر ناکام رہے کیونکہ فلم ساز نئے اور ایکشن فلمیں بنانے والے مقبول ادائیتکاروں کی جانب رجوع کر رہے تھے انیس سو نواسی میں صرف راہیل باری نے ان سے اپنی اردو فلم ہم سب چھوڑیں ڈائریکٹ کرائیں اس کے نو سال بعد ان کی بطور ادائیتکار آخری فلم ڈسکو دیوانی سنما سکرین پر آئی جو کوئی مارکہ سر نہ کر سکی اس کے بعد وہ فلم دنیا سے آؤٹ ہو گئے ان کے بتیچے فیصل بخاری نے بھی اپنے بڑوں کے ہنر کو اپنایا اور متدد فلموں کی بہترین فوٹوگرافی کی جعفر بخاری اپنے زندگی برپور انداز میں گزار کر دو ہزار بیس میں اس دار فانی سے کوچھ کر گئے جعفر بخاری نے اپنے فلموں میں مستقل طور پر جن اداکاروں سے کام لیا ان میں الاودین اور آغا تالش سر فہرس تھے بطور ادائیتکار انہوں نے ڈیڑھ درجن فلمیں بنائیں جبکہ کیمرامین کی حیثیت سے متدد فلموں کی بہترین اقاسی کی ان کی بنائی گئی فلمیں نہ صرف امدہ تفریح بلکہ ایک سبق بھی مہیا کرتی تھی موسیقی